اسلام علیکم ویڈیو سیریز آف آلداللہ چمبر آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے ویڈیو سیریز سٹارٹ کی تھی جس میں ہم نے یہ سامنے رکھا تھا جو بھی ایسے پوائنٹس یا ایسے نقاط جن کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہوں جن کے بارے میں میڈیا پہ یا ہر جگہ پہ ہائپ کریٹ ہوئی ہوتی ہے ان کے بارے میں بات کریں بات کریں گے تو ہمارے سامنے دو ٹاپکس تھے جن کے اوپر ہم نے جو ہمیں ان باکس میں آئے تھے جن کے اوپر ہم نے سوچا کہ بات کریں اور ان کے لئے ہم نے پول کریٹ کیا جس میں ہمیں سب سے زیادہ ووٹ جوڈیشیل ایکٹیوزم اور لوکل گورنمنٹ ایکٹ آف 2019 یہ دو ٹاپکس میں رہے تھے اور جس میں سب سے زیادہ ووٹنگ ہمیں پڑھی لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 میں اور ہم لوگ نے یہی سوچا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اوپر ہم ابھی بات کر لیتے ہیں جو کہ ٹاپک دوسرا ہے اس کے اوپر ہم جندی دوسری ویڈیو بنا دیں تاکہ دونوں کور اپ ہو جائیں تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پلرز آدھ سٹیٹس ہیں وہ تھری ہیں تھری میں پلرز آدھ سٹیٹس جس میں سب سے پہلے اگر ہم کلاسیفائی کریں تو ایک لیجسلیچر آ جاتا ہے جس کے بعد دوسرا ایگزیکٹیو آ جاتا ہے اور تیسرا آتا ہے جوڈیشلی لیجسلیچر کا کام صرف صرف لیجسلیشن جو کہ ہمارے ملک میں تو نہیں اس کا بہت زیادہ ہے اس کو انوالک کیا جاتا ہے لیکن صرف لیجسلیچر کا کام لیجسلیشن ہے ایگزیکٹیو جو کہ بیسک جس کا مطلب ایگزیکٹیوٹ کرنا ہے ایگزیکٹیو جیسے کہ آپ کو پتا چاہ رہا ہوگا ہے ورڈی ایسا ہے جس کا مطلب ایگزیکٹیوٹ کرنا یوڈیشری ایک وہ مطلب جیسے چیک ڈاک کہہ سکتے ہیں جس کا کام ہے صرف چیک اپ کرنا اور ان کے ساتھ مطلب سسٹم پراپر ورکنگ کر رہا ہو یا جو بھی سکم رہ گیا اس کو فلپ کرنا اب لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بیسک سسٹم آف گورنمنٹ ہوتا ہے جو بھی ایگزیکٹیو کے انڈر کام کر رہا ہوتا ہے اور یہ لیجسلیٹیو کے لیجسلیچر کے تھرو آئے گا اور لیکن کام اس کا صرف اور صرف ایگزیکٹیو کی ڈیوٹیز پرفارم کرنا ہے جو کہ یہ سب سے زیادہ بیسک گورنمنٹ سسٹم آف گوئونمنٹ ہے بھور دنیا میں یہ اس کو سب سے زیادہ مانا جاتا ہے اور اس کو سب سے زیادہ بیسک سسٹم آف گورنمنٹ دا جاتا ہے اور یہ ہر گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنا نیا سسٹم لے کے آتی ہے اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹوئنٹی تھرٹین میں جب مسلملی کی نوم کتا میں آئی تھی تو انہوں نےی اپنا نوکل گورنمنٹ ایکٹ آپ ٹوئنٹی تھرٹین لے کے آئے تھے جو کہ بہت ہی اس کو اس کی کریٹ ہوئی تھی کہ وہ اب ایک سسٹم کو نئے طریقے سے رینیو کیا گیا تھا اس میں 3 tiers آف گورنمنٹ بنائے گئے تھے جس کا سب سے پہلا ہوتا تھا ایک ڈسٹرک گورنمنٹ پھر تحصیل گورنمنٹ اور یومین کونسل یعنی ہائرنکی کے وائز یہ اوپر سے لے کے نیچے تک اس طریقے سے چاہتی تھی اب جو طریقہ انساب گورنمنٹ ہے اس نے زیادہ تر ہے اس کا اپسیس شروع سے اسی بات پر تھا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ لوگ لوگوں کو زیادہ امپاور کریں گے تو ان کے ساتھ لوگوں کو امیدیں بہت تھی ان امیدوں کے اوپر پورا ہوتانے کے لیے انہوں نے کافی ٹائم لیا تقریباً ایک ساتھ کا انہوں نے ٹائم دیا جس میں انہوں نے سسٹم بنانا تھا سسٹم بنانا کوئی مطلب آسانی کام تو نہیں تھا لیکن ان کو ایک دیفائن کرنا بہت مطلب ٹائم لیا انہوں نے اب انہوں نے جو سسٹم اس وقت وہ مسابدہ جو پیش کر رہے ہیں وہ تقریباً تین سو ستارہ سیکشن پر مشتمل ہے اور جو اس میں سب سے پہلا اس کی جو لیکٹوریل سسٹم ہے وہ تو ہم باہر میڈے بتاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے چلے گا لیکن جو سب سے زیادہ مزے کی چیز میں یہ کہ یہ ٹیئرز پہ ہے اس کے برقے جو پہلا تھا وہ تین ٹیئرز پہ تھا اب اس میں جو سب سے لوگ سسٹم آئے گا وہ رورل میں جو آئے گا وہ ویلیج کونسل آئی آپ جو مطلب دیار سے بلانگی ہوتی ہیں ان کو تو بتا ہوگا موزا موزا اسے کہتے ہیں جہاں سے لویس ریونیو جنریشن پارٹ جو ہوتا ہے جہاں سے وہ ان کو مطلب ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اسے موزا کہتے ہیں اب جو پہلا یونین کونسل تھی وہ تھی کتیس سو دو ٹھرٹی ون ڈیرو ٹو یہ کچھ تھا اور اس کو ختم کیا گیا ہے اب جو نیا سسٹم لے گیا گیا اس میں تقریباً لائک آئیں گی ہیں ٹوئنٹی ٹو تھاؤزنڈ کے قریب وہ لے گیا ہیں اور اربن جو سسٹم ہے اس میں اب آئے گا نیبروڈ کونسل یعنی شہری بادی کے لویسٹ ہوگی وہ نیبروڈ کونسل ہوگی اس کے اوپر میٹرو پلیٹن اور سمارٹ اگر ٹاؤنز ہے تو وہ ٹاؤنز آ جائیں گے میٹرو پلیٹن اگر تھوڑا بڑا ہے تو وہ میٹرو پلیٹن اس میں اب ریشیو الگ ہے کہ وہ پرسنٹیج مطلب عبادی کے تناصل سے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے اب اس کے اوپر جو ٹیر آئے گی وہ تحصیل گورنمنٹ کی آئے گی اور یہی مط ختم ہو جاتی ہے یعنی بہت سیمبل ایک موڈیفائی کیا گیا اس کو اور اس کے بعد جو اس میں آتا ہے وہ اس کے سب سے مزدگ چیز ہے ان کے الیکشنز جو تحصیل کے الیکشنز ہوں گے وہ پارٹی بیسز پر الیکشن ہوں گے اور جو اربن اور رورل کے یعنی لور موزہ یونین کونسل نیبروڈ جسے جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اس لیول پر جو الیکشنز ہوں گے وہ ہوں گے اپنا نون پارٹی بیسز اور اس کی دوسری سب سے مزدگی کی چیز اس میں یہ ہے کہ فری لسٹ الیکشن ہوں گے فری لسٹ الیکشن یہ ہے کہ کسی کو کوئی بھی مطلب الیکشن لڑ سکتا ہوں اس میں کوئی ڈیفائن نہیں کرے گا کہ یہ جی چیئرمن کے لڑا یہ کانسلر کے لڑا جس کو سب سے زیادہ ووٹنگ پڑے گی وہ کانسلر بن جائے گا اور جس کو نہیں پڑے گا مطلب جس کو کم پڑے گا اسی مطابق کو ڈیفائن کر لیں گے اور جو تحصیل میں ہوں گے اس میں آپ پارٹی پورا پینل دے گی ایک انوینئر ہوگا ایک ہیڈ ہوگا اور کانسلرز ہوں گے اور پھر ان پینلز کو گوڑ پڑے گا اور اب جو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہوئی نہیں کہ اسی چیز کو مطلب میں جو دیکھ رہا تھا اس میں سب سے زیادہ جو اچھا مطلب ایک لکک آرہا تھا وہ یہ تھا کہ اس میں آپ کی کسی ایک پارٹی کی گورنمنٹ پراپر طریقے سے فارم نہیں ہوگی اس میں جو پاور امپاور کیا جائے گا اور لوکل گورنمنٹ کو کیا جائے گا لوکل باڈیز کو امپاور کیا جائے گا جو سب سے مزر کی چیز ہے جو سب سے ایک مطلب بہ بہت اچھا دے رہی تھی اب اس کے بعد آ جاتا ہے اس میں جی میٹروپلیٹنس کس طریقے سے بنے گے سال نو کے قریب میٹروپلیٹنس ہوں گے جو سب سے بہتر ہے جو پہلے بہتر ہے جو پہلے بہتر ہے جو کمپوزیشن جو ہے وہ ان کی ڈفرنٹس ہوگی جو کمیٹیز ہوں گی اس میں ڈفرنٹ کمپوزیشن ہوگی ایک ڈریکپلی ہیڈ کنوینئر ہوگا پھر ایک کیبنٹ میں بیٹھے گا جب یہ ہو رہے ہوں گے اپنا میٹروپلیٹن کے لیول پہ اور اس میں پھر آگے ان کے نا سب اس مطلب جو کمپلیٹ ایک پیکیج ہے لوکل گورنمنٹ کا جو ہمیں لیجسلیشن کے لیے پیش کیا اس میں انہوں نے تمام طرح جو ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا کہ کس کی کیا ڈیوٹی ہوگی کون کس طریقے ایکٹ کرے گا کون کس طریقے ایکٹ کرے گا ان کی کمیٹیز کا جو سب سے مین فوکس ہوگا اس میں ایسے لوگوں کو لے کے آیا جائے گا جو ہو کہ بہت زیادہ پروفیشنلز ہوں گے جن کے ایڈیوکیشن کریٹیریہ سکسٹینگیئرز آف کمپلیٹ ایڈیوکیشن رکھا گیا ہے اور ان کے لیے پھر آگے سیکشن فورٹی ٹو سیکشن فورٹی تری سیکشن فورٹی فائل ان سیکشنز کے اندر ان کی اندر ڈیفائن کیا گیا کہ یہ کس طریقے سے کام کریں گے اور پھر اس کے بعد سب سے مزے کی چیز جو ان کے ان کو اختیارات ہیں وہ سب سے زیادہ دیے جائیں گے اب میٹرو پلیٹن ہو گیا منسپل ہو گیا یا ٹاؤن کمیٹیز ہو گیا ان کے پاس ایڈیوکیشن سے لے کے ہیلتھ بیلڈنگ پارکنگ ٹرانسپورٹ وارٹر انرجی اپنا ایمرجنسی ریلیف کے جو بھی اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ کے پاس بہت زیادہ آثورٹی ہوگی لیکن ان کے اوپر سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہوگا کہ ان کا ہے چیکنڈ بیلس چیکنڈ بیلس بہت شرونگ ہوگا جو کہ سب سے زیادہ ایک پوزٹیو سائیڈ ہوگی چیکنڈ بیلس ہونا لازمی ہے اب 33 پرشنٹ آف دی فنڈز جو ہوں گے لوکل بوڈیز کو ٹراسفر کیے جائیں گے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ لوکل گورمنٹ ٹیکٹ آف 2019 ایک کمپلیٹ پیکیج ہے اس کو میں نے اب سمارائز کرنے کی کوشش کی ہے اس کے لیے لیکن اس کو اتنا جدی سمارائز کیا نہیں جا سکتا یہ اس کا سسٹم جو ہے وہ بہت کمپلیٹ ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں مطلب اگر یہ سسٹم پراپر کام کرے گا تو یہ بہت بہترین کام کرے گا شکریہ